یعنی ایک شخص کو میں نے کہا یہ دعا کیا کردو کہنا مولی صاحب میں رمضان کے بعد یہ عمال کرنے پڑھے گئے مولی صاحب رمضان کے بعد یہ عمال کرنے پڑھیں گے تو میں نے کہا کرنے کے لئے دعا ہماری ہے کہ تو مشکل ہو رہے گا کام کا علاقار کی مسئلوبیت اتہاں یعنی کہ دعا کرنا بھی ہمارے لئے مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں دعا بھی نہ کریں کہ بھئی دعا کرنے گے تو خبول ہو گئی تو فرن کرنا پڑھ جائے گا تو بھائی جو ذات کرنے کی توفیق دے گی وہ وقت کے اندر برکت بھی ادا فرمائے گی تو رمضان مبارک کے بعد بھی ہمیں یہ عمال کرنے کے لیے رب رسو جلال توفیق دے کے نہ دے کوئی بھی نہیں بول رہا کیونکہ کرنے پڑ جائیں گے بھائی دعا تو کرے نا کم اس کا کہ اللہ کرنے کی توفیق ادا فرما اگر ہماری زبانوں سے ذکر جائیں ہو گیا تو کیا ہمارے دل کی قائل ہی پڑھتے گی کیا ہمارے معاشرے کے اندر اذکار کی وجہ سے تبدینیاں نہیں آئیتی کچھ عرصہ پہلے کی بانٹ ہے کہ ایک کلو انسان دودھ لے کر آتے تھے نا گھر کے اندر کچھ چھوٹی سی چیز لے کر آتے تھے نا تو گھر کے اندر اگر دس بارہ آسات ہی ہے نا تو وہ کوئی ہو جاتی ہے آج کلو کیا پانچ کلو دس کلو بھی لیا ہو چھے چاہت سات افراد ہے نا گھر کے پوری نہیں ہوتی کیوں بے بھائی تھی اور بے بھائی تھی کیوں ہے کیونکہ ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے جیب کے اندر موبائل ہے گانہ لگائی ہوئی ہے نا گھر نکل آ رہا ہے گانے سن رہے ہیں کپڑا مات رہے ہیں گانے سن رہے ہیں سرائی ہو رہی ہے گانے سن رہے ہیں اور جناب ہر معاشرے کا ہر کام ہو رہا ہے تو پھر رحمتے لی ملبرسے کی بے بھائی تھی ہے رحمتے کب آئیں گی کہ جب گائیں کردھول چوائی ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے فصل کی پٹائی ہو رہی ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے فصل کی پٹائی ہو رہی ہے قرآن کی دلالت ہو رہی ہے رحمتے برکتے پھر نازے ہو گئے اس طرح برکتے نہیں رحمتے اس طرح نہیں نازے ہو گئے کہ ہم کیا کریں کہ موبائل جے پہ رکھیں ایک آن پہ لگا کے ہم کھٹی پڑی کرنا شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس فصل کے اندر برکت نازے نہیں ہوگی یہ فرمون نہیں ہے اللہ کی رحمت اس طرح نہیں آتی اور نبی علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں کہ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہلو ان کو فرمان ہی جئے اگر میرے سے محبت کرنی ہے تو میری اتباع کرو اگر تم میری اتباع کرو گے تو یحبیب حکم اللہ پھر کیا کروں گا میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا اور پھر جس نے اللہ محبت کرنا شروع کرتے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا پھر وہ تھوڑا سامان لے کر آئے گا اللہ اس مجھ پٹائے گا وہ پھر تھوڑا کام کرے گا اللہ اس میں برکت آئے گا وہ پھر تھوڑا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں اندر برکت برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دو گھنٹے کام کیا اور دو لاکھ ہی دیڑی لگئی اس کا نام برکت نہیں ہے برکت یہ ہے کہ تھوڑا کبھایا ہے اور دیر تک چلا رہا ہے دس روئے ہیں انسان کے بعض اوقات انسان ایک ہزار روئے کا موٹ تڑھاتا ہے دس دن میں فتن ہوتا اس کو برکت کہتے ہیں اور بعض اوقات کوئی چیز انسان لے گا آتا ہے اور وہ پڑھی رہی ہے سب رہے سارے لوگ کھا بھی رہے ہیں اس کو لیکن اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت ڈال دیا ہے کہ پانچھے دن سات دن دن اس کے گلدر کے پتہ ہی لگا اس کو برکت کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ برکت اس کو کہتے ہیں کہ اگر دو گھنٹے کام کرے دو چار پانچھے دا یہ برکت نہیں ہے یہ برکت نہیں ہے برکت اس کو کہتے ہیں تھوڑی چیز کے اندر زیادہ وقت گلد جائے اللہ تعالیٰ اس کے اندر زیادہ وقت گلد جائے اس کو برکت کہتے ہیں کیا خیال ہے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اگر نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ رمضان المبارک کے اندر اگر ہم نے قرآن پڑھا تو اللہ رمضان کے بعد ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے رمضان المبارک کے اندر تحجد کے پبندی کی کے بعد بھی ان انامات کا حصہ بندے کی توفیق عطا فرمائے